بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج گیارہ فروری ہے سال دوہزار تیسے دن ہے ہفتہ کا ناظرین گجرات کے اندر محکمہ تعلیم پنجاب کے زیر اتمام تقریب جو ہے وہ جاری ہے اس تقریب کے اندر بہت سے مہمانانیں گرامی تشریف لائے ہیں اس تقریب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دسٹرک کے کشن افیسر ملک محمد سلیم جو ہیں وہ اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی اس ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے عزاز میں یہ تقریب منقد کی گئی ہے آپ سے گزار ہی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جو گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے پچھلے دنوں ان کی کچھ ایمٹس تھے تقاریب تھی تو میں وہاں پہ نہیں جا سکا ایک تو نہ جانے کی وجہ یہ تھی میرے علم میں نہیں تھا دوسرا انہوں نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی تھی پھر جب یہ تقاریب شروع ہوئی تو انہوں نے شکوا کیا اور میرا ان سے گزارش یہ ہے باقی دوستوں سے بھی کہ جب آپ کوئی ایمٹ ڈیزائن کر رہے ہیں کوئی تقریب ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے ڈیزائن سے پہلے بتایا کرے تاکہ اس دن وقت نکال کے آپ لوگوں کی تقریب جو ہے اس کو کفر کیا جا سکے آج کی اس تقریب کے اندر دیگر میمانہ نے گرامی کے ساتھ ساتھ محترم جناب افضل شاہد صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں مہر تعلیم ہے گجرامالہ میں ایک بڑا نام ہے اور ڈسٹرک گجرات کے اندر جو ہیں وہ بطور سی او یعنی چیف ایگزیکٹیف ایس افیسر کے طور پر کام کر چکے ہیں آئیے ان کی بات چیت آپ کو سنواتے ہیں وہ کس طرح خراج تحسین پیش کر رہے ہیں محترم جناب ملک بن سلیم صاحب کو باوقت ریٹائرمنٹ اب میں ایکس سی او ایڈوکیشن کو دعوت افتاد دینے والا ہوں جن کے بارے میں یہی کہوں گا یہ لاکبات کے خموش کھڑے رہتے ہیں یہ لاکبات کے خموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے مارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تشریف لاتے ہیں محمد افسر شاہد صاحب آپ کی بارکورت آلیوں میں اعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے آنوریبل آکھورٹیز اور آج کے دولہ جناب ملک محمد سلیم صاحب جناب محمد سلیم صاحب اور جناب میاں محمد شریف صاحب کی ادری پستکو کے بعد وہ جیسے اس سائنس کے دعنب علم کے لیے پستکو کرنا مشکل لگ رہا تھا بہرحال جو بھی الفاظ کھوں گا برسا پائیے گا جناب محمد صاحب ان کی خونصورتی کی بات کر رہے تھے ایک ٹو میں ان کی بات میں ڈوز کرتا ہوں جناب ملک محمد سلیم صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ نائنٹی ون سے ہے انیس سو کانوے میں میری تھونی سی سروز حافظہ بات کی تھی تو وہاں سے وہاں پہ مجھے ان سے ملاقات کا شرح حاصل ہوا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے بتیس سال پہلے ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا مرحل یہاں پہ جتنے بھی میرے جو دوست یہاں پہ تشریف لائے بہت سنوان ڈاکٹر اتیہ صاحبہ تشریف لائی جتنی بھی ان کے بارے میں گفت سپورٹی کی گئی ایک تو میں ان کو انڈوز کرتا ہوں دوسرا جناب ملک سلیم صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انتہائی اچھی صحت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اس مہت میں سے یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور آج کے اس جو دور گزر رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ عزت کے ساتھ ریٹائر ہو گئے تو یہ وہ بارے بات کے مستحق ہیں میں ان کے لئے دعا دو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی جو پڑیا زندگی ہے وہ بہت پرسورت گزرے ان کے لئے ان کی فیملی کے لئے بہت کی دوائے اللہ کیسے